آج 11 ستمبر ہے اور ملک بھر میں بابا قوم محمد علی جناہ کی چھتنوی برسی منائی جا رہی ہے بری سغیر میں بسنے والے مسلمانوں کے اس عظیم رہنما کو سنو پاکستان اور پوری قوم کا سلام قائد عظم محمد علی جناہ کی انتق جدوجہد غیر متزلزل عظم اور جمہوری اصولوں سے گہری وابستگی نے خود مختار پاکستان کی بنیاد رکھی بانی پاکستان وہ عظیم رہنما ہیں جنہوں نے اپنی تلسماتی شخصیت سے ایک منتشر اور بکھری ہوئی قوم کو یکجا کیا بری سغیر کے مسلمانوں نے آزادی کے حصول کے لیے ان کی آواز پر لبیک کہا اور غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے ان کی رہنمائی میں آگے قدم بڑھایا قائد عظم کی مدبرانہ، اصول پسندانہ اور دور اندیش قیادت کی بدولت بری سغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کا خواب شرمندائے تعبیر ہوا اور ایک ایسی فلاحی ریاست کا قیام عمل میں آیا جہاں تمام شہریوں کو مساوی، معاشی اور سماجی حقوق حاصل ہوں اور وہ اپنے رسم و رواج اور عقائد کے مطابق مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی بزر کر سکے افسوس کہ قیام پاکستان کے صرف ایک سال بعد نو مولود قوم گیارہ سبتمبر انیس سو اٹھالیس کو اس عظیم رہنما کی قیادت سے محروم ہو گئی قائد آزم کی وفات کو کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود ان کی یوم وفات پر ہزاروں افراد کی آج بھی مزار قائد پر حاضری ہوتی ہے اور مختلف شہروں میں منقد ہونے والی تقاریب میں اس عمل کی گواہی دی جاتی ہے کہ پاکستانی قوم بانیے قائد آزم سے آج بھی والہانہ اور محبت رکھتی ہے اور ان کی عظمت کو سلام پیش کریں بلکل اور قائد آزم محمد علی جناس مطلع کے خصوصی رپورٹ بھی تیار کی گئی ہے ملاحظہ کی بانیے پاکستان قائد آزم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ وہ عظیم گہنما ہیں جنہوں نے اپنی تلسماتی شخصیت سے ایک ایسی بکھری ہوئی قوم کو یکجہ کیا جو مدتوں سے اپنا تشاخص کھو چکی تھی بری سغیر کے مسلمانوں نے آزادی کے حصول کے لیے ان کی آواز پر لبیک کہا اور غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے ان کی رہنمائی میں چلنے کو آمادہ ہوئے وہ ساری زندگی قوم کو بیدار کرنے اور آزادی کے حصول میں اتنے مصروف رہے کہ انہیں اپنے باطن اور ادرونی احساسات کو بے نقاب کرنے کا موقع تک نہ ملا ان کی ساری زندگی سیاسی تاریخی اور قومی مسائل میں ڈوبی نظر آتی ہے صحت اور آرام کی پرواہ کیے بغیر ان کی جہدے مسلسل یقین محکم اور حصول منزل کا جذبہ مسلمانوں کی آزادی اور اسلام کی سربلندی کے لیے تھا اس کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ حتہ کے زندگی اور عمر بھر کی کمائی قوم پر نشاور کر دی قیام پاکستان کے ایک سال بعد گیارہ ستمبر انیس سو اٹالیس کو وہم سے جدا ہو گئے ان کی موت نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ وسیع تر جنوبی ایشیای خطے کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے انہیں ہمیشہ بری سخیر کی تاریخ کی اہم ترین اور سب سے بڑی سیاسی شخصیت کے طور پر یاد رکھا جائے گا قائد عظم کے زندگی سے متعلق خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ ہے